اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں خوش حامدی دوستو میں ایک امپورٹنٹ خبر آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں بریدہ سعودی عرب کا جو ایک شہر ہے اس کی چیک پوسٹ پر دہشتگردوں نے حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں دو دہشتگرد حلاق ایک اہلکار اور ایک غیر ملکی شخص شہید ہوئے ہیں اس کی تفصیلات کچھ وزارت داخلہ کے ترجمان نے جاری کی ہیں ان کے مطابق اتوار کی اتوار کو کسیم ریجن کے بریدہ ال تریفیا روڈ پر قائم سیکیورٹی چیک پوسٹ پر تین دہشتگردوں نے حملہ کر دیا جوابی کاروائی میں دو حملہ آور موقع پر ہی حلاق ہو گئے جبکہ سیکیورٹی آفیسر اور ایک بنگلہ دیسی شہری شہید ہو گئے ہیں ترجمان نے تفصیلات بتاتے ہوئے واضح کیا ہے کہ چیک پوسٹ پر دہشتگردوں نے اتوار کو تین بجھ کر پنتالیس منٹ پر حملہ کیا تھا حملہ آور نئے موڈل کی گاڑی میں سوار تھے جوابی کاروائی میں دو دہشتگرد موقع پر ہی حلاق ہو گئے جبکہ تیسرا زخمی ہو گیا اسے علاج کے لئے ہاسپٹل داخل کرا دیا گیا ہے وزارت کے ترجمان نے مزید بتایا کہ سیکیورٹی آپریشن کے دوران سٹاف سارجنٹ سلمان عبدالعزیز اور ایک بنگلہ دیشی شہید ہو گئے ہیں پولیس اہلکاروں نے واردات کے فوری بعد جائے وقوق کی ناکابندی کر لی تھی اور ابھی تک حملہ آوروں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے کاروائیاں جاری ہیں تفصیلات حاصل کرتے ہی وضاعتی بیان جاری کر دیا جائے گا دوستو میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم